السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اجالے درود پڑھئے محمد وآلی محمد خدا ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لئے سلوان پڑھئے محمد امیر المومنین علیہ السلام کا قول نورانی و فرمان گرامی نحج البلاغہ سے حکمت نمبر چوہتر موضوع کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا ارشاد ہے نفس المرء فطعه الى اجالے انسان جو سانس لیتا ہے در حقیقت قدم اٹھا رہا ہے اپنی موت کی طرف ہر سانس انسان کا اس کی موت کی طرف ایک قدم ہے یہ نورانی حکمت امیر المومنین علیہ السلام کی دیگر خطبات مخطوطات و کلمات حکیمانہ کے طرف انسان کو ایک بہت اہم حقیقت سے عاشنا کر رہی ہیں امیر المومنین رسول اللہ کے فرمان کے مطابق دروازہ حکمت ہیں اور رسول اللہ شہر حکمت ہیں رسول اللہ کا فرمانہ ہے انا مدینہ الحکمت و علی البابہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے کیوں رسول اللہ حکمت کا شہر ہیں و علی دروازہ یہ حکمت ہیں اس لیے کہ انسان کی ہدایت حکمت سے ہی ممکن ہے اگر حکمت نہ ہو انسان ہدایت نہیں پاسکتا حکمت سے مراد اردو زمان میں سنتی و روایتی و قدیمی طریقہ علاج ہے بوٹیوں کے ذریعے یا انساری کی دواوں کے ذریعے سے قدیم یونانی طریقہ علاج کو حکمت کہتے ہیں یہ اردو میں کہتے ہیں یہاں ہمارے ماحول میں ہندوستان پاکستان میں حکمت کے ذریعے علاج کرانا یعنی یونانی یا قدیمی طریقے سے علاج کرانا ہے قرآن کریم میں حکمت کا مطلب علاج کرانا نہیں ہے قرآن کریم خود حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایے جس کے لئے انبیاء کو مبعوث فرمایا خدا و انتالہ نے اور انبیاء کو حکم دیا کہ آپ حکمت کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف راہِ خدا کی طرف بولایں حکمت وہ اصول اور ہدایت کے ذابطے و قوانین ہیں جو بہت ہی مضبوط ہوں محکم ہوں مستحکم ہوں اور جنہیں انسان اپنا کر اپنی زندگی کو نجات دے سکتا ہے جیسے آپ کہتے بھی ہیں استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں حکمتِ عملی پوچھتے ہیں کبھی کسی سے کہ حکمتِ عملی کیا ہے حکمتِ عملی کیا ہوگی ہماری کیا حکمتِ عملی ہے کہ آج کل چونکہ زبان مادری زبان لوگوں کی بدل گئی ہے جب مادر بدل جائے تو مادری زبان بھی بدل جاتی ہے پہلے کہتے تھے اپنی زمین کو کہتے تھے یہ ہماری مادر ہے زمین اپنا ملک ماں کا درجہ رکھتا ہے زمین ماں کا درجہ رکھتی ہے آج تو آسانی سے لوگ ملک چھوڑ دیتے ہیں زمین اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ مادر زمین بدل دیتے ہیں اسی طرح بہت سری چیزیں مادر کا درجہ رکھتی ہیں بدل دیتے ہیں زبانیں بھی بدل دیتے ہیں زبان جو کہ بدل گئی ہے ہماری مادری زبان انگریزی ہو گئی ہے کم سمجھتے ہیں انگلیش زیادہ سمجھتے ہیں انپڑ بھی انگلیش زیادہ سمجھتے ہیں اتنی اپنی زمان نہیں سمجھتے جتنی انگلیش سمجھتے ہیں وہ اسطلاع جو حکمت عملی کے لیے رائج ہو گئی ہے سٹرٹیجی کہتے ہیں اس کو سٹرٹیجی حکمت عملی یعنی ایسا منصوبہ نقشہ ایسے قوانین ضابطے اصول فارمولے جن پر چل کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے اس کو حکمت عملی کہتے ہیں حکمت کے مقابلے میں حماقت ہے بے وکوفی انسان یا حکمت پر عمل پیرا ہوتا ہے یا حماقت پر عمل پیرا ہوتا ہے اگر اقل و دانش و علم کے مطابق چل رہا ہو یہ حکمت پر چل رہا ہو اور اگر بے وکوفی کا راستہ شروع کر دے تو یہ حماقت کے راہوں کو تیہ کر رہا ہماقت انسان کو تباہ کرتی ہے وہ حکمت انسان کو نجات دیتی ہے بے وکوفی سے انسان نقصان اٹھاتا ہے اور حکمت کے ذریعے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے جب بھی بے وکوف کوئی بے وکوفی کرتے ہیں تو اقل مند آ کر اس کو روکتے ہیں بے وکوف انہیں دنیا خراب کی احمق آئے انہوں نے دنیا خراب کی پھر ان جیسے احمق آئے نمرود جیسے بے وکوف آئے اور اس طرح ان سے ملتے جلتے ایسے حکمران جو بے وکوفی آ کر لوگوں کو بتائی بے وکوفی کے راستے بتائی لوگوں کو جنہوں نے لوگوں سے بتوں کی پوجہ کروائی بتوں کی عبادت کروائی بت بنانے والے بے وکوف اور بتوں کو خدا بنانے والے بے وکوف اور بتوں کو سجدے کرنے والے بے وکوف کتنی بڑی بے وکوف یہ کہ ایک انسان اپنے ہاتھ سے بت بنائی اور خود بنائے اس کو پہلے درخت لکڑی کٹ کے لائے پتھر لے کر آئے پھر اس لکڑی کو گھڑے اس پتھر کو گھڑے جب وہ بت بن جے شکل بن جے پھر اس کو کہے تو میرا خدا ہے بے وکوف ہی نہیں تو اور کیا چیز ہے کہ جس چیز کو خود انسان نے بنایا ہے انسان یہ کہے کہ یہ میرا خدا ہے اس نے مجھے بنایا ہے بہت سری چیزیں آپ نے بنای ہیں بناتے بھی ہیں خواتین گھروں میں کھانے بناتی ہیں کپڑے بناتی ہیں کوئی برطن بنا رہا ہے کوئی اور چیزیں بنا رہا ہے کوئی سنت میں فیکٹیوں میں کچھ نکوش بنا رہا ہے اور اگر کوئی آدمی یہ سب کچھ بنا کے یہ کہے کہ تو میرا خدا ہے تو نے مجھے پیدا کیا ہے مان رہے تھے یہ کیا بط ہیں جو تم نے گھڑ لیے ہیں تم نے اور تمہارے بڑوں ہیں اور امن کے سامنے تم جھکتے ہو یہ بے وکوفی کا راستہ ہے اگر کچھ لوگ بے وکوفی کی راہ پر چل پڑے خود بھی اور لوگوں کو بھی اور قوم کو بھی ہماکت کی راہ پر لے چلیں رائے حل گیا ہے رائے حل یہ نہیں ہے کہ لوگ ان بے وکوفوں کے پیچھے چل پڑیں یا ان بے وکوفوں کے مقابلے میں لوگ بھی بے وکوفی دکھائیں بلکہ رائے حل یہ ہے کہ حکمت کے اماموں کے مقابلے میں حماقت کے اماموں کے مقابلے میں حکمت کے امام لائے جائیں جو لوگوں کو بے وکوفیوں کے رہوں سے ہٹا کر نجات کی رہوں پر ڈالی چونکہ ایسے بے وکوف آئے جنہوں نے لوگوں کو ان رہوں پر ڈالا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا حکمت دے کر بھیجا کہ حماقت کے ذریعے سے بشر کو تباہ کیا جا رہا ہوئے حکمت کے ذریعے سے بشر کو نجات دو تم جا کر اس لئے انبیاء حکمت لے کر آئے خدا ون تعالیٰ کے جانب سے خدا ون تعالیٰ کا فرمانہ ہے قرآن کریم میں مقصد بے سر تمام انبیاء کا وہ بالخصوص خاتم الانبیاء پیمبر پہلے رسول اللہ سے پہلے احمق آئے جنہوں نے ذلالت مبین میں قوم کو ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم نے نبی بھیجا ہے اس نبی کو کتاب و حکمت دے کے بھیجا ہے تاکہ حکمت کے ذریعے ان تمام برانیوں کو ان تمام برانیوں سے ان انسانوں کو نکالے جو بے وکوفوں نے پھیلا رکھی ہیں حکمت علاج ہے تمام برانیوں کا وہ اصول الہی قوانی قرآن حکمت ہے رسول اللہ کے فرامین حکمت ہیں سیرت رسول اللہ حکمت ہے اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے حکمت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور حکمت کے ذریعے بلانا ہے آپ لوگوں کو بلائیں راہ خدا کی طرف حکمت کے ذریعے اور وعظ کے ذریعے موئزہ حسنہ کے ذریعے اور جدال احسن کے ذریعے سے حکمت کی طرف بلائیں اور حکمت کے ذریعے بلائیں آپ کا طریقہ بھی حکی مانا ہونا چاہئے حکمت کے ساتھ بلاؤ لوگوں کو دوسروں نے ہماقت سے ظلمتوں کی طرف بشر کو رہنمائی کیے تم حکمت کے ذریعے لوگوں کو حکمت کی طرف و نجات کی طرف لے کر آؤ حکمت وہ مستحکم و محکم اصول زندگی ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں اور اپنے رسولوں کو عطا کیے ہیں اس لئے رسول اللہ کا فرمانہ ہے انا مدینت الحکمہ میں حکمت کا شہر ہوں چونکہ ساری حکمت خدای رسول اللہ کو عطا ہو گئی ہے جو سابقا انبیاء کو عطا رسول اللہ کو عطا ہوا ہے اور رسول اللہ فرماتے کہ حکمت کی طرف آنے کے لئے آپ کو شہر حکمت میں آنے کے لئے در حکمت سے آنا پڑے گا اور حکمت کا در علی ہے امیر المومنین حکمت کا دروازہ ہے اس دروازے سے قرآن کے جانب امیر المومنین حکمت کا دار ہیں اور امیر المومنین کے فرامین خطب نحج البلاغ یہ حکمت کا دروازہ ہے اس حکمت کے دروازے سے ہم حکمت کے شہر میں جائیں جو قرآن کریم ہے اور رسول اللہ کا لگا ہوا حدیعہ ہے اس امت کے لئے اس وقت انسان کو نجات کا راستہ ملتا ہے اس لئے رسول اللہ نے فرمائے تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب حکمت کا شہر ہے اور میرے اہل بیت اس شہر حکمت کا دروازہ ہے اس دروازے سے تم آؤ کتاب خدا کی طرف اگر دیوار پھلان کے گئے کتاب خدا کے اندر تو لوٹ ہی مچاؤ گئے ہدایت نہیں ملے گی کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی طرف گئے ہیں لیکن اہل بیت کے راستے سے نہیں گئے ایسے ہی جاتے ہیں جیسے کوئی چور مسجد میں جائے دروازے سے نہ جائے دیوار پھلان کے اگر کوئی دیکھ لے کیوں آئے ہو تو کہتے نماز پڑھنے آیا ہو نماز پڑھنے آئے تو دروازے سے کیوں نہیں آئے تم یقیناً کوئی پنکھا اتارنے آئے ہو کوئی گھڑی اتارنے آئے ہو کوئی لوٹا اٹھانے آئے ہو اب جب پکڑے گئے ہو تو کہتے ہمیں نماز پڑھنے آیا ہو اسی طرح قرآن میں جو اہل بیت کے در سے نہ آئے وہ چور ہی سمجھا جاتا ہے وہ چوری کرنے آیا ہے چوری لینے آیا ہے اور چوروں کو کبھی ہدایت وصل نہیں ہوتی ان کو ہوتی ہے جو در سے آئے رسول اللہ نے بھی فرمایا یہ در ہیں کئی جگہ پر فرمایا اہل بیت میں سے ایک ہستی کا نام لے کے بھی فرمایا اور ایک عنوان عام کے ساتھ بھی فرمایا عنوان عام یہ ہے کہ میں تمہارے در میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت اور یہاں پر فرمایا انا مدینة الحکمت وعلی بابوہ لیکن عزیزان اگر ہم کسی شہر کی تعریفیں کرتے رہیں اور اس شہر میں جائینا تو اس شہر کی تعریفوں سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا ہمیں اس شہر کے مدہوں میں سمجھا جاتا ہے لیکن جب تک اس شہر میں جائینا اس شہر کے اندر موجود کوئی حدیعہ ہمیں ملتا نہیں اکہ دکہ لوگ آتے ہیں شہر سے ہو کر ہمیں قصہ سنا دیتے ہیں مثلا جو لوگ کسی شہر نہیں گئے کربلا نہیں گئے جو ظاہرین جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے انشاءاللہ جو لوگ مکہ نہیں گئے مدینہ نہیں گئے کسی مقدس شہر میں نہیں گئے وہ مشتاق ہوتے ہیں دوسروں سے جو جاتے ہیں ہو کے آتے ہیں ان سے پوچھیں بتاؤ بھائی وہاں کیا تھا جو اہل مکہ ہیں مکہ میں جاتے ہیں جا کر واپس آکے لوگوں کو بتاتے ہیں اسی طرح جو کربلا جاتے ہیں وہاں جا کر لوگوں کو آ کر بتاتے ہیں لیکن سن تو لیتے ہیں ہم مکہ کے زائرین و کربلا کے زائرین سے تذکر مکہ و کربلا کے سن لیتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ سننا دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا سننا دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا دیدن شنیدن کی بود مانند دیدن سننا کبھی بھی دیکھنے کی طرح نہیں تو دیکھنا اور چیز ہے حقیقت انسان کے سامنے ہوتی ہے ہم قرآن میں جب تک جائیں گے نہیں اس شہر کے اندر ہمیں قرآن کچھ عطا نہیں کرے گا اور اس شہر کے اندر جانے کے لیے در حکمت ہے جو نہج البلاغہ ہے اگر نہج البلاغہ میں بھی ہم داخل نہیں ہوں گے حکمت الہی میں اس نور میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا نہج البلاغہ وہ قرآن انسانی حکمت کا انسان کی نجات کے لیے حکمت کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ دامن تھام ہوگے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے آگے ہم دیکھیں پاکستان کے اندر ملک و مملکت و ہر چیز احمقوں کے حوالے کر دی گئی ہے بے وقوفوں کے حوالے ہیں اور بے وقوفوں نے ملک کو ناامن کر دیا ہے وحدت کی جگہ تفرقہ ڈال دیا ہے آمن کی جگہ ناامنی ڈال دی ہے بائیچارے کی جگہ دشمنی پیدا کر دی ہے احمقوں نے ہر ہکام کیا بے وقوفوں نے اس ملک کے اندر جو نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں پر اب کیسے ملک کو نکال نہ ہے اور قوم کو حکمت کے ذریعے بے وقوفی کا جواب بے وقوفی نہیں ہوتا بے وقوفی کا جواب دانائی و عقل مندی ہے حماقت وحکمت فقط دو جگہ رسول اللہ نے فرمائی ہے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یہاں سے حکمت ملے گی آپ کو اور اس حکمت کے ذریعے سے آپ ملک کو قوم بچا سکتے ہیں ان حکمتوں کو ان خطبوں کو پڑھنی کی ضرورت ہے ہم کم پڑھتے ہیں نحج البلاغہ کا مطالعہ نہیں کرتے پرآن کی طرف نہیں آتے رجوع نہیں کرتے خود سے اندازے لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے مطالق اندازے لگا لیتے ہیں اگر اس آواز کو نہ چھیڑے تو ویسے بہتر ہے وہ آپ پریٹر کہاں بیٹھے محمد وآل محمد صلو وآل محمد صلو وآل 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 ہم جیسے ہیں اسے رہ نہیں دیکھ زیادہ ٹھیک نہ کریں کہ اور خرار کر دیں محمد کریں اندازے لگاتے ہیں قرآن کریم میں بھی بنی اسرائیل کے بارے میں خدا ونطالہ کا فرمانہ ہے ان کو اپنی کتاب دی ہے تورات یہود کو لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں کتاب ہے ان کے پاس یہ کتاب رکھی ہوئی ہے بہت سرے اور کاموں کے لئے فخر کرنے کے لئے دوسروں پر احساس برتریت رکھنے کے لئے کہ ہم اہل کتاب ہیں اور دوسروں کو کہتے تھے تم اہل کتاب نہیں ہوں ان کاموں کے لئے سوگت انسان کے پاس کتاب ہوتی ہے پڑھنے کے علاوہ اس سے کوئی اور فائدہ اٹھاتا ہے یہود یہی کام کرتے تھے کتاب خدا تھی لیکن اسے پڑھتے نہیں تھے کتاب ہوتے ہوئے دین خدا سے دور تھے وجہ یہ تھی کہ کتاب ہوتے ہوئے کتاب کو چھوڑ کر اپنے ذہنوں سے اندازے لگا لیئے تھے انہوں نے تخمینے لگائے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تم نے جو کچھ عقائد بنائے ہوئے ہیں یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے یہ تمہارے اپنے اندازے ہیں یہ تمہارے اپنے تخمینے ہیں یہ تمہاری اپنی سوچے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے عزیزاں کتاب خدا ہوتے ہوئے ہم اندازے نہ لگائیں تخمینے نہ لگائیں سوچے تو شہید کا والد چھائیں سوچے دین آپ اندازوں سے نہ سمجھو اگر یہاں باہر مسجد اندر ہے اور باہر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اندر نہیں آتا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر مسجد کے بارے میں اندازے لگا رہا یہاں بھی مسجد مجلس ہو رہی ہے ایک آدمی باہر کھڑا ہو جائے اندر نہ آئے کہ دیکھیں کہ مجلس کیسے ہو رہی ہے کون لوگ ہیں کون پڑھ رہا ہے کون سن رہا ہے باہر ہی کھڑے ہو کر اندازے لگا لے مثلا پولیس کے محکمے کا کوئی انٹیلیجنس کے محکمے کا جو آتے ہیں عمومن مجالس کی رپورٹنگ کرنے کے لیے اب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم جو جا کر دیکھو کہ مجلس کہا ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے کون کرا رہا ہے کیا بیان ہو رہا ہے عمومن یہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں یہ سارا دن رپورٹیں بنا بنا کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اندر نہیں آتے مجلس کے اندر باہر سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں یا جھوٹے دیکھ کر یا سلوات سن کر یا ویسے محور دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں اگر اندر ہزار آدمی ہو تو کہتے ہیں سو آدمی تھا آپ کو کیسے اندازہ ہے کہ اندازہ لگا لی ہے دو قدم دروازے سے اندر جھانک کے دیکھو تو حقیقت نظر آ جائے گی اگر دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے ذہن سے اندازہ لگاؤ حقیقت سے دور ہو جاؤ گے تو جب حقیقت تمہارے قدم کے فاصلے پر ہے تو کیوں جا کر دیکھتے کیوں نہیں اس کو اندازہ لگا لیے اندازہ اکثر غلط ہوتے ہیں آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے ذہن میں شیعوں کے بارے میں غلط باتیں ڈال دی گئیں غلط فہمیاں بلکل الٹی تصویر پیش کی گئی ہے جیسا شیعہ ہے وہ نہیں بتایا گیا ایسا ہی ہے شیعہ اگر اپنا تعریف خود نہ کروائے دشمنوں کے ذریعے کروائے تو ایسا ہی ہوتا ہے جو قوم اپنا تعریف خود نہ کروائے آپ مثلا آپ اپنے کسی دشمن سے کہیں جی کہ آپ بتائیں میں کون ہوں وہ کیا بتائے گا یہ کون ہے وہ کہے گا یہ تو ہی چور آدمی ہے یہ ہے کوئی فرادیا آدمی ہے وہ تو نہیں صحیح باق بتائے گا وہ تو نہیں کہے گا یہ مومن ہے وہ نہیں کہے گا دشمن کا بھی کہتا ہے وہ دشمن نہیں ہے جو آپ کا صحیح تعریف کروائے اپنا تعریف خود کروائیں آپ خود بتائیں دشمن کو نہ کہیں تشیعہ کے بارے میں چونکہ آتے نہیں ہیں نشیعہ کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں نشیعہ کی مجلس میں آتے ہیں نہ ان کو آنے دیتے ہیں اگر کوئی آ بھی جائے تو کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا اس کا فیوز اوڑ گیا اس کا اس کو ویسے ڈرا دیتے ہیں تو انہیں اندر نہیں آنا آؤ بھائی آکے سنو پڑھو کتاب پڑھو منابع باہر بیٹھ کر جب اندازہ لگاؤ گے تو اندازے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بھی اندازے لگاؤ گے اندازے غلط ہوتے ہیں یہود نے کتاب خدا ہوتے ہوئے دین کے بارے میں اندازے لگا لیے تھے ایک اندازہ ان کا یہ تھا کہ ہم ہرگز جہنم نہیں جائیں گے ایک اندازہ انہوں نے یہ لگایا تھا تورات نہیں کھول گے پڑی تورات میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں تھی انہوں نے ویسے اندازہ لگا لیا کہ کوئی یہودی جہنم نہیں جائے گا لن ندخل النار ہم ہرگز جہنم نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہاں سے یہ اندازہ لگا لیا تمہیں اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر جہنم کس کے لئے بنا گیا ہے تمہارے لئے تم بنا ہی ہے اس کو خالی تو نہیں رکھنا دوسرا ان کا یہ تھا کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا لَيَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْكَانَهُدًا أَوْ نصارہ جو یہودی و نصرانی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا قرآن کا فرما ہے یہ بھی تمہارا اندازہ ہے یہ بھی تمہارا تخمینہ ہے اور حقیقت کو چھوڑ کر کتاب کو چھوڑ کر جو تمہیں تخمینے اور اندازے لگا لیے ہیں یہ دین نہیں ہے عزیزان اور یہ بات مختص نہیں یہود و نصارہ کے ساتھ اگر کوئی مسلمان بھی کسی مسلمان فرقے کا وہ شیعہ ہو یا سنی کتاب خدا اٹھا کے نہ کھولے اور بند راکھ کے صرف دین کے بارے میں اندازے لگانا شروع کر دے اس کے تخمینے بھی اتنے ہی غلط ہوں گے جتنے یہود و نصارہ کے تخمینے غلط ہیں کتاب خدا کھول کے بڑھوں کتاب خدا یہ ہدایت دینے کے لیے تمہیں لیکن در کے ذریعے ہو کتاب بغیر معلم کے سمجھ میں نہیں آتی آپ ڈکشنریوں کی مدد سے قرآن نہیں سمجھ سکتے اللہ کا فرمان ہے ہم نے کتاب بھی بیجی ہے معلم بھی ساتھ بیجا ہے کتاب دیئے ساتھ معلم بھی بھی بھیجا ہے اگر معلم کو چھوڑ کر ڈکشنریوں کی مدد سے عربی سیکھ کر تم سمجھو خود کتاب سمجھ جاؤگے یہ کتاب ہرگز تمہیں سمجھ نہیں نہیں آئیگی تمہیں معلم کی کلاس میں بیٹھنا پڑے گا وہ معلم قرآن فرماتا ہے میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اس در سے جانا ہے عزیز من اس وقت ہمیں نجات کی راہیں معلوم ہوگی نجات کی راہیں دنیا میں پہلے چاہیے یہ ذہن میں رکھ لیں آپ دین دنیا میں پہلے نجات دیتا ہے آخرت میں بعد میں نجات دیتا ہے چونکہ آخرت دنیا کے بعد ہے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ آخری کام پہلے کرتے ہیں پہلا کام بعد میں کرتے ہیں وہ طریقہ یہ نہیں ہے طریقہ یہ ہے کہ پہلا کام پہلے کرو اور آخری کام آخر میں کرو آپ ورنہ آپ نے آخری کام پہلے کر دیا اور پہلا کام آخر میں کیا الٹا کہا جائے گا آپ کو الٹا انسان اور الٹے کاموں کا نتیجہ الٹا ہی نکلتا ہے پہلا کام پہلے کرو بعد والا کام بعد میں کرو موت کے بعد قبر ہے و قبر کے بعد آخرت ہے و آخرت میں نجات تمہاری ضروری ہے لیکن پہلے تمہاری دنیا میں نجات ضروری ہے دنیا کی نجات کے بعد تمہاری قبر میں نجات ضروری ہے اور قبر کی نجات کے بعد تمہاری آخرت میں نجات ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دنیا میں نجات نہ ملے اور تم امید باندھ رکھو کہ ہمیں آخرت میں نجات مل جائے گی اس لئے دین پہلے انسان کو دنیا میں نجات دلاتا ہے کن سے نجات دلاتا ہے ظالموں سے نجات دلاتا ہے ظلم سے نجات دلاتا ہے گمراہوں سے نجات دلاتا ہے گمراہیوں سے نجات دلاتا ہے گناہوں سے نجات دلاتا ہے جرائم سے نجات دلاتا ہے اگر انسان زندگی میں دنیا میں جرم سے بچ جائے نجات پا لے آخرت میں عذاب سے بچ سکتا ہے اگر یہاں جرم سے نہ بچ سکا آخرت میں عذاب سے نہیں بچ سکتا یہ غلط فہمی اگر کسی کے ذہن میں ہے نکال دے کہ میں اگر دنیا میں نہ بچ سکا تو آخرت میں ضرور بچ جاؤں گا میں عزیز امان دنیا میں بچنا ضروری ہے و دین دنیا میں نجات دیتا ہے حکمت کا شہر و حکمت کا در نحج البلاغہ و قرآن پہلے انسان کو دنیا میں نجات دیتے ہیں دنیا کے نجات کا راستہ بتاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہماری آخرت اللہ کے حوالے ہے اور ہماری دنیا ان ظالم حکمرانوں کے حوالے اور سیاستدانوں کے حوالے ہے خدا نے ہمیں دنیا میں پیدا کر کے سیاستدانوں کے حوالے نہیں کیا دنیا میں پیدا کر کے نبی بھی یہی بھیج دیئے کہ ان کی دنیا بھی خراب نہ ہونے دو یہ نہیں کہا کہ اے انبیاء موت کے وقت آپ کی ضرورت پڑی گی موت سے پہلے پہلے سیاستدانوں کے ضرورت ہے اللہ نے دور منبا نہیں بنائی ہدایت کے لیے انبیاء و ائمہ بنائی ہیں تاکہ انسان کی دنیا بھی سوارے ہیں اور انسان کی آخرت بھی سوارے ہیں پہلے دنیا اور پھر آخرت بلکہ دین کا یہ فرمانہ ہے رسول اللہ کا فرمانہ ہے الدنیا مزرعت العاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جس نے یہ کھیت اگا لی اور اس کھیت میں نجات کی فصل اگا لی آخرت میں یہی فصل کٹے گا لیکن اگر کوئی اپنی دنیا برباد کر بیٹھا تو وہ سمجھے اس کی آخرت بھی برباد ہے خسر الدنیا وال آخرت دنیا و آخرت دونوں میں گھاٹے میں ہے دنیا کو پہلے بچائیں دنیا و آخرت دونوں کے قوانین ہیں بچنے کے انہی قوانین کا نام حکمت ہے وہ حکمتیں جو امیر المومنی نے اپنے خطبوں میں اور امیر المومنی نے اپنے کلمات قصار میں بیان فرمائی ہیں جن میں سے ایک کو اس مجلس کی زینت کرا دیا آپ کے خدمت میں تبرکن و تیمونن چونکہ ہم عموماً پسند کرتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں ہم ایک کو زیادہ پسند کرتے ہیں عموماً ہم شاعری اہلِ بیت کے بارے میں قصیدہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ قصیدہ سنائیں فرمائش بھی کرتے ہیں خصوصاً اچھی آواز والے ذاکر اگر ہوں شاعر ہوں اور خوبصورت قصیدہ بھی انہوں نے لکھا ہو تو ہم وہ بہت پسند کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سنایا جائے فرمائش کرتے ہیں اب توجہ فرمائیں جس کو ہم سنا رہے ہیں مثلاً عموماً آپ کسی مولانا کو بلاتے ہو کہ اوہ مجلس سنو سنو اس کو بلا کے بٹھا کے پھر اس کو سنانا شروع کر دیتے ہیں کبھی حالات سنانا شروع کر دیتے ہیں کبھی واقعات سنانا شروع کر دیتے ہیں اس کو بلایا کیوں تھا کہ آپ ہمیں سنو لیکن ہم خود بیٹھ کے اس کو سنانا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے مجھے بلایا تھا کہ میں آپ کو سنو یہاں بٹھا کر آپ مجھے سنا رہے ہو عقیدت مند عموماً ایسا ہی ہوتے ہیں عقیدت مند سنتے کم ہیں سناتے زیادہ ہیں یعنی اپنی عقیدت کا اظہار زیادہ کرتے ہیں اب ہم مولا علی کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مجلس ہوتی ہے مولا علی کے پاس ہیں خطبے ہمارے پاس ہیں قصیدے مولا علی چاہتے ہیں ہمیں خطبے سنائیں ہم چنہتے ہیں مولا علی کو قصیدے سنائیں چونکہ قصیدے ہماری عقیدت ہے اور خطبے دین کی حقیقت ہے وہ خطبے لے کر آئے ہیں کہ ہمیں سنائیں ہم نے قصیدے لکھے ہیں کہ انہیں سنائیں اب بعض وقت آتا ہم اتنے قصیدے سناتے ہیں کہ خطبے کا موقع ہی نہیں رہتا اور امیر الممین کو حسرت ہوتی ہے کہ کب وہ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے خطبے سنیں جو میرے خطبے سنیں یہ خطبے سننے کے ہیں یہ حکمتیں سننے کی ہیں اور امیر الممین کو حسرت تھی اے کاش کوئی سننے والا ہو اے کاش کوئی سمجھنے والا ہو اے کاش کوئی ماننے والا ہو اور ان پر کوئی عمل کرنے والا ہو ان حکمتوں میں سے ایک نرانی حکمت پڑھا کریں روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں اور نہجو گلاغہ کا متعلیہ کیا کریں آپ روزانہ کا اس کو روٹین بنائیں اپنی ایک صفحہ کا مزکر آپ روز پڑھ لیا کریں آپ آشنا ہوں کہ آپ کے مولا کیا فرماتے ہیں نجات کے کیا نسخے بتاتے ہیں اگر وہ نجات کے نسخے ہمیں پتا چال جائیں یقین جانے کہ آپ اپنا ملک بھی آج ہی ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی قوم کو بچا سکتے ہیں آج جو ہم اپنی نجات کے لیے پتہ نہیں کس کس سے جا کر کیا کیا طلب کرتے ہیں مطالبات کرتے ہیں حکومت سے مطالبات کرتے ہیں ہمیں بچا ہو بس ہم شیعہ آج ہم اپنی نجات کے لیے تحفظ کے لیے حکومت سے جا کر التجا کرتے ہیں وہ حکومت جس کو خود اپنی جان کے لالے بڑے ہوئے ہیں خود محفوظ نہیں ایسی گدی بوٹیاں اس حکومت نے لگائی ہیں اس پاکستان میں کہ اب خود ہی ان سے مشکل میں پڑ گئی ہے ہم اس حکومت سے کہتے ہیں آپ ہمیں بچاؤ اور یہ تاجب کی بات ہے کہ جن کے پاس مشکل کشاہ کا دامن ہے وہ مشکلیں حل کرنے کے لیے ان کی طرف جاتے ہیں جو خود مشکلوں میں پھسے ہوئے ہیں آپ مشکل کشاہ کا دامن کیوں نہیں ڈھامتے ہیں آپ خود نحج البلاغہ کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے ہم نے آج تک جتنا حکومتوں سے مطالبات کیے ہیں اگر ایک دفعہ نحج البلاغہ کی طرف رجوع کر کے اور کلماتِ علی سن لیتے ہیں یقین جانے ہیں کہ نہ اتنی مشکلیں پڑتیں اور نہ اتنا نقصان ہوتا ہمارا نہیں ہونا تھا یہ نقصان امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک پیغام جو پاکستانی ملت کے نام پر دیا شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ کے شہدت کی مناسبت سے اس میں چونکہ یہ مجلس بھی شہید سے منصوب ہے اور شہید کے خاندان بھی تشریف فرما ہیں والدِ گرامی ان کے توجہ فرمائیں امام خمینی فرماتے ہیں پاکستانیوں کے نام یہ خط ہے امام جا اس خط میں فرماتے ہیں کہ اگر علماء مدارس مبلغین اپنی قوموں کو یہ بتا دیتے کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے تو یہ شہید نہ ہوتے شہید حسینی زندہ ہوتے وہ شہید نہ ہوتے اگر یہ حقیقت لوگوں کو بتائی جاتی کہ ایک ہی دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے تو قطعا یہ عزیز قائد ہمارے شہید نہ ہوتے یہ ہمارے پاس زندہ ہوتے یہ امام خمینی کا جملہ ہے فرمانے ایک فقی رہبر مرجع تقلید وہ ہستی جس نے دین کو سمجھا دین کو زندہ کیا دین کو نافذ کیا اور دین کو پوری دنیا سے منوایا حقانیت دین اسلام کو اسلام کا نام بلند کیا اسلام کا پرچم بلند کیا جس ہستی نہیں ان کا یہ فرمانہ ہے کہ اگر یہ حقیقت علماء و مبلغین بتا دیتے اپنی قوموں کو ایک دین کے اندر دو متضاد راہی نہیں ہو سکتے دین کا ایک ہی راستہ ہے صراط مستقیم دوسرا کوئی راستہ دینی نہیں ہو سکتا تو یہ سب عزیز جو شہید ہو گئے یہ سارے زندہ ہوتے یہ شہید نہ ہوتے وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ حقیقت بتائی ہی نہیں وہ چھپا کے رکھی ہے لوگوں سے کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے یہ حقیقتیں کھلنی چاہیئیں یہ حقیقتیں کھلیں گی جب ہم نحج البلاغہ اور قرآن کی خدمت میں آئیں گے یہ حقیقتیں کھل جائیں گی وہ نجات کے راہی اس وقت کھلیں گی اور جب نجات کی راہیں کھل جائیں گی پھر ہمیں کسی شہید کا اس طرح سے سوق منانا نہیں ہوگا جس طرح آج ہم روزانہ لاشیں اٹھا رہے ہیں یہ شہادتیں رک جائیں گی یہ ظلم و ستم تھم جائیں گی جو حقیقت کے پنہان ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے اس حقیقت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے یہ حکمتیں نجات دہندہ حکمتیں ہیں نحج البلاغہ نجات کی کتاب ہے قرآن نجات کی کتاب ہے البتہ نحج البلاغہ دروازہ ہے قرآن کی طرف جانے کا قرآن کی متبادل نہیں ہے یہ غلط ہے تحمد لگاتے ہیں شیعہ کے اوپر کہ یہ قرآن کے متبادل انہوں نے کتابیں بنا لیا نا قرآن کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی کتاب قرآن ہے اللہ کا کلام قرآن ہے کلام اللہی یہی قرآن جو آج موجود ہے یہی اللہ کا کلام ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے دروازہ مقرر کیا ہے ورنہ بعض ایسے ہیں جو قرآن سے فتنے سمجھتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے جن کے دلوں میں کھوٹ ہے زیغ ہے گمراہی ہے جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے ان کی قفر میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر قرآن معلم سے نہ پڑھا جائے کسی گمراہ سے پڑھا جائے انسان کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ لوگ جن کو قتل و غارت پر اکسایا جاتا ہے مذہب و دین کے نام پر ان کو قرآن کی آیات سنا کر گمراہ کیا جاتا ہے قرآن کی آیات کے ذریعے سے ان کو ورگلایا جاتا ہے اور گمراہ کیا جاتا ہے قرآن سمجھ میں آتا ہے وارثانِ قرآن کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے نحج البلاغہ انسان کو قرآن کو سمجھنے کے قابل بنا دیتی ہے یہ حکمتیں ایک جملہ مختصر سا جناب سید رضی نے نحج البلاغہ میں ذکر فرمایا ہے حکمت نمبر چوہتر کے عنوان سے کہ نفس المار اخوتاؤہو الا اجالے انسان کی سانس نفس ایک قدم ہے انسان کا اس کی موت کی طرف ایک حقیقت ہے عالی جس کی طرف امیر المومنین ہمیں متوجہ کر رہے ہیں تمہاری ہر سانس تمہیں کہیں لے کر جا رہی ہے ہم کہیں جانا ہو تو چل کے جاتے ہیں اور جب چلتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں دو قدم انسان ایک قدم اٹھاتا ہے دوسرا پاؤں آگے رکھتا ہے اور چلتے ہوئے دو پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو عربی زبان میں خطا کہتے ہیں یا خطا کہتے ہیں خطوہ سے ہے خطوہ قدم یا قدم کے درمیان کا فاصلہ فارسی زبان میں اس کو گام کہتے ہیں بلند گام تیز گام کہتے ہیں نا تیز گام ہے یعنی گام قدم اٹھانے والا دو قدموں کا درمیانی فاصلہ خطوہ کہلاتا ہے اس کی جمع خطا ہے یہ ذہن میں رکھیں آشنا ہے تھوڑے الفاظ قریب قریب ہیں آپس میں ان کو جدا کرنی کی ضرورت ہے کہ غلطی نہ ہو جائے خط خطا اور خطوہ تو ایک اصار خط بھی عربی لفظ ہے خطا بھی عربی لفظ ہے خطوہ بھی عربی لفظ ہے چونکہ ان کو بعض شکلوں میں ذکر کیا جاتا ہے ایک ہی تلفظ یا ایک ہی شکل میں ان کو لکھا جاتا ہے مثلا خط الموت موت لکھ دی گئی ہے بنی آدم کے لئے سعید الشہدہ علیہ السلام کا فرمانہ ہے یا اگر کوئی خطا کر دے تو کہتے ہیں خطا اس نے خطا کی غلطی کی غلطی خطا کا مطلب غلطی ہے خطوہ کا مطلب قدم ہے اور خط اس کا مطلب ہے لکیر لائن جب کوئی زمین پر لائن کھینچتے ہیں لکیر کھینچتے ہیں تو اس کو خط کہتے ہیں خط اور لفظ ہے الگ خطا الگ لفظ ہے خطوہ الگ لفظ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ان کو کہ آپ خطوات شیطان سے بچیں شیطان کے نقش قدم سے بچیں جہاں سے شیطان گزرا ہے یا جو راہیں شیطانت کی ہیں ان شیطانی رہوں سے بچیں لا تتبعو خطوات شیطان شیطان کی رہوں پر مرد چلو تم خطوات شیطان سے بچو تم خطوہ قدم کو کہتے ہیں جب ہمیں کہیں جانا ہو ہم قدم اٹھاتے ہیں اور اگر جلدی ہو تو تیز تیز قدم اٹھاتے ہیں تیز تیز قدم اٹھاتے ہیں اور جلدی پہنچ جاتے ہیں بڑے قدم اٹھاتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم کہیں جا رہے ہو اور یہ تمہاری سانسیں تمہارے قدم ہیں اگرچہ تم بستر پہ لیٹ کے بھی سانس لے رہے ہو اصل میں قدم اٹھا رہے ہو تم ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب میں ایک ادنہ طالب علم کی عزیت سے ممبر پہ بیٹھا ہوں آپ اس مجلس مقدس میں و مکان مقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں بظاہر ہمیں سے کوئی چل نہیں رہا لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں یہ ظاہر کی آنکھ سے دیکھ رہے ہو اور تمہیں سب بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ یہ بیٹھے ہوئے یہ سب چل رہے ہیں یہ سب جا رہے ہیں جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور گمان کرتے ہو یہ رکے ہوئے ہیں نہ یہ پہاڑ رکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں ہم ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں پہاڑ رکے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن کریم فرمارے کہ نہ تمہاری آنکھ صحیح دیکھ نہیں رہی بسر سے دیکھتے ہو پہاڑ رکا ہوا لگتا ہے بصیرت سے دیکھو تو پہاڑ چلتا ہوا نظر آئے گا تمہیں پہاڑ چل رہا ہے پہاڑ بدل رہے ہیں پہاڑ حرکت کر رہے ہیں ہر چیز زمین کے اوپر حرکت کر رہی ہے امیر الممنین فرماتے ہیں جب کوئی سویا ہوا ہوتا ہے تم یہ سمیتے ہو یہ رکا ہوا ہے جب کوئی لیٹا ہوا ہے آپ سمیتے ہو یہ رکا ہوا ہے جب کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ سمیتے ہو یہ رکا ہوا ہے ٹھہرا ہوا ہے نہ یہ چل رہا ہے بصیرت کی آنکھ سے دیکھو حقیقت کی آنکھ سے دیکھو تو یہ جا رہا ہے اس کا نفس اس کی سانسیں اس کا قدم ہے انسان کی زندگی کی علامت سانس لینا ہے جب تک انسان سانس لے رہا ہے گویا کہیں جا رہا ہے ہر سانس کسی طرف ایک قدم ہے جب انسان کا اٹھ رہا ہے جب سانسیں رک جاتی ہیں سفر بھی رک جاتا ہے یہ سانس لینا سفر ہے کس طرف؟ اجل کی طرف اجل قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہر قوم کی اجل ہے اور ہر اجل کے لئے کتاب ہے اجل وقت مقرر کو کہتے ہیں ایک معینہ وقت جیسے آپ تیہ کر لیتے ہیں ہم بارہ بجے شروع کریں گے دس بجے شروع کریں گے آتھ بجے شروع کریں گے جب ایک وقت آپ تیہ کر دیتے ہیں مقرر کر دیتے ہیں عربی زبان میں اس کو اجل کہتے ہیں موت کو بھی اجل کہتے ہیں علف کے ساتھ اجل موت کو اجل اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ مقرر ہے تیہ ہے موت مقرر ہے ہر انسان کی موت تیہ ہے اس کا کہ اس وقت پر اس کو موت آنی ہے دو موت ہیں ایک موت منڈلاتی ہوئی موت ہے اور ایک مکرر موت ہے منڈلانی رہی ہے ایک موت ہے سائے کی طرح انسان کے اوپر اوپر جا رہے ہیں آپ جدر جاتے ہیں einzن ساتھ ساتھ جاتی ہے لیکن دھبوچتی نہیں ہے انسان کو پکڑتی نہیں ہے انسان کو کیونی دھبوچتی اس لیے کہ یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی پینڈنگ موت ہے منڈلاتی ہوئی موت ہے ساتھ ساتھ ہے آپ کے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ کیا کرتے ہو کیا کھاتے ہو کہاں کودتے ہو کیا حرکت کرتے ہو اگر کوئی ایسا کام کیا غلط نقصان دے یہ منڈلاتی ہوئی موت فوراں تمہارا گلہ دبوچ لے گی آ کر یہ ساتھ ساتھ چال رہی ہے تمہارے آپ جہاں جاتے ہو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں وہ بھی پلنگ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے آپ جب جاگتے ہو باشروم میں جاتے ہو وہ ساتھ ہوتی ہے آپ کچن میں ہوتے ہو وہ ساتھ ہوتی ہے آپ دسترخان پہ بیٹھے ہو وہ موت ساتھ ہے اس کو کہتے ہیں اجل معلق میں نے اس لئے اس کا مانع کیا ہے منڈلاتی ہوئی موت جو ساتھ ساتھ چاہ رہی ہے معلق کہتے ہیں جس طرح یہ پنکھا لٹکا ہوا ہے معلق ہے یہ معلق ہے اس طرح موت بھی لٹکی ہوئی ہے آپ کے اوپر منڈلاتی ہے جہاں جہاں آپ جاتے ہو ساتھ ساتھ جس طرح سایا آپ کا ساتھ جاتا ہے اسی طرح موت بھی ساتھ جا رہی ہے اس موت کے بارے میں اگر صدقہ دے دو تو یہ ٹل جاتی ہے صدقات اس موت کو دور کر دیتے ہیں ٹال دیتے ہیں صدقات وہی صدقہ جو ہم کھا جاتے ہیں صدقہ کھانے کا حکم نہیں ہے صدقہ دینے کا حکم ہے صدقہ لینے کے چکر میں نہ رہو صدقہ دینے کی فکر میں رہو صدقہ لینا فضیلت نہیں ہے صدقہ دینا فضیلت ہے افضل دینا ہے لینا افضل نہیں ہے لیکن بعضوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ حلال مال صدقہ ہی ہوتا ہے جتنا جمع کر سکتے ہو جمع کر کے کھا جو نا عزیزان صدقہ دو صدقہ تو صدقہ کیوں کہتے ہیں صدقہ کو اس وجہ سے صدقہ کہتے ہیں انسان کا وہ عمل صدقہ کہلاتا ہے جو انسان کے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے سچائی کی گواہی دیتا ہے اس وجہ سے اس کو صدقہ کہتے ہیں صدقہ پیسی کو نہیں کہتے ہیں روپے دو روپے کو صدقہ نہیں کہتے ہیں صدقہ آپ کا عمل ہے ہم جب کوئی بات کرتے ہیں پھر دوسرا پوچھتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہو ہم کہتے ہیں سچ کہہ رہے ہو کیا گواہی ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہو یہاں پر ہم امون قسم کھا لیتے ہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے خب جس طرح دعویٰ جھوٹا کیا ہے قسم بھی جھوٹی کھا لیتے ہیں جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ لیکن سچائی ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں نہیں ہیں سچائی ثابت کرنے کے لیے خداون تبارک و تعالیٰ نے آمال مقرر کیے ہیں اگر سچے ہو تم کہتے ہیں مجھے اللہ پر ایمان ہے اگر سچے ہو تو پھر یہ عمل کرو یہ عمل کیا تو یہ صدقہ سمجھا جائے گا تمہارا یعنی اس کا مطلب ہے تمہیں اللہ پر پورا بروسہ ہے تمہیں اللہ کی ذات پر ایمان ہے صدقہ اس موت کو ٹال دیتا ہے یہ جو منڈلاتی موت ہے یہ جو مشروط ہے یہ موت ایسی ہے جو کنڈیشنل ہیں یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کا تعلق ہے غلط کھانا کھایا ایکسیڈنٹ ہوا گاری ٹکرائی موٹر سائیکل ٹکرائیا گولی لگی بلاسٹ ہوا یہ ان چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اگر یہ کام ہوئے اگر ہے اس موت کے ساتھ اگر لگا ہوا کہ اگر یہ کیا تم پھر مر جاؤ گے ایک موت ایسی ہے جس کے لیے اگر نہیں لگایا گیا اس کے لیے کہ تم دنیا میں جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو بم پھٹے یا نہ پھٹے گولی چلے یا نہ چلے تم کوئی بڑیانی غلط کھاؤ یا نہ کھاؤ زہر کھاؤ یا نہ کھاؤ تمہیں جانا ہے اس دنیا سے اس کو کہتے ہیں اجل مقرر یا اجل مسمع قرآن کی زبان میں اس کو اجل مسمع یعنی تیشدہ فکس موت جو آگے پیچھے نہیں ٹلتی جس کو صدقہ بھی نہیں ٹال سکتا چونکہ صدقہ اس مقرر موت کے بارے میں نہیں ہے معلق موت کے بارے میں ہے اس پینڈنگ موت کے بارے میں ہے اس کو صدقہ تال دیتا ہے لہٰذا بہت ساری جگہوں پر حادثہ ہوتا ہے بعض بچ جاتے ہیں اور لوگ حیران ہوتے ہیں گاڑی ٹوٹ گئی اندر بیٹھا ہوا ڈرائیور یا سوار بچ گیا دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں یہ بچا کیسے ہے گاڑی تو بالکل پچھک گئی ایسے لگتا ہے کہ گاڑی میں اگر چونٹی بھی ہوتی تو مر جاتی لیکن اتنا تنومد آدمی بچ گیا ہے کیسے بچا ہے اس نے یقیناً کوئی ایسا عمل کیا ہے جس نے اس کو بچا لیا ہے یقیناً کوئی اپنی صداقت کا عمل کیا ہے اس نے اس عمل نے اس کو بچا لیا ہے صدقات دیا کریں امور کا ابھی جاتا ہے کہ دفع بلا کرتا ہے رفع بلا کرتا ہے بیماریوں کو دور کرتا ہے صدقات انسان کے لئے ایک محافظ ہے یہ عمل انجام دے عجل مقرر ہے و عجل معلق ہے انسان قدم اٹھا رہا ہے اپنی نفس کے ذریعے سانس کے ذریعے نفس یہ میں وضعت الفاظ کی اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ حکمت مولا علی کی سمجھ میں آ جائے پتہ چلے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں اور نجات کا کیا نسخہ ہمیں دے رہے ہیں نفس اور نفس دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں بھی عربی میں بھی نفس انسان کی جان کو کہتے ہیں روح کو کہتے ہیں نفس سانس کو کہتے ہیں نفس فے کو اگر حرکت کے ساتھ پڑھیں زبر پڑھیں نفس اس کا مطلب ہوتا ہے سانس نفس کہیں اگر اس کو ساکن کر کے پڑھا اس کا مطلب ہوتا ہے روح اور جان نفس انسان جس طرح ہے روایات کے اندر بھی ہے رسول اللہ کا فرمان ہے انا وعلی من نفس واحدہ میں اور علی ایک ہی حقیقت سے ہیں یا جو وہ آیئیں مبالہ میں پڑھتے ہیں کہ ندعو ابناءنا ونساءنا وانفوسانا وانفوسکم تم اپنی نفوس کو بلو ہم اپنی نفوس کو بلاتے ہیں انفوس اسی نفس کی جمع ہے نفس کی جمع ہوتی ہے انفاس نفوس وانفوس نفس کی جمع ہے نفس کی جمع ہے انفاس انفاس علماء اکرام زیادہ علماء اخلاق اس لفظ کو روایات میں بھی استعمال ہوا ہے نفس وانفاس اموماً دعا کر دیں کبھی آپ کسی عالم کو اگر دیکھیں آپ اس میں علماء جب آداب ایک دوسرے کے لئے بجا لاتے ہیں مثلاً ایک عالم اگر نماز پڑھاتا ہے تقریر کرتا ہے مجلس پڑھتا ہے گفتگو کرتا ہے دوسرا عالم دعا دیتا ہے اس کو سنی ہوگئے یہ جملے علماء تشریف فرما ہے یہاں پر یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا ان کو کہتے ہیں طیب اللہ ہو انفاسکم طیب اللہ ہو انفاسکم کہ اللہ تیری ساسوں کو معتر رکھے جاری رکھے پاک رکھے نفس ساس کو کہتے ہیں کہ خدا تیری ساس کو پاک رکھے کہ دعا ہے دعا خیر جو بعض وقت دیتے ہیں یہ استعمالات بتائیں کہ تاکہ معنی کی طرف توجہ آ جائے آپ کی نفس المرع خطعو امیر المومن فرماتے ہیں کہ انسان کی ساس اس کا قدم ہے ہر ساس اس کی عجل کی طرف اس مقررہ وقت کی طرف اس مول کی طرف تم قدم اٹھا رہے ہو ساس تو ہر حال میں لیتا ہے انسان سویا ہوا ہو تو بھی ساس لے رہا ہے جاگ رہا ہو تو بھی ساس لے رہا ہے کھا رہا ہو تو بھی ساس لے رہا ہے پی رہا ہو تو بھی ساس لے رہا ہے بیٹھا ہوا ہو کھڑا ہوا ہو جس حال میں ہو ساس نہیں رکھتی انسان کی یعنی موت کی طرف انسان کا سفر نہیں تھمتا اور بعض وہ بہت تیز ساس لیتے ہیں جب تیز ساس لیتے ہیں تو تیزی سے ہستہ ہستہ نہیں شروع کر دینا سانس لینا کہ میں تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے موت کی طرف جاؤں رک رک کے جاؤں کہ جلدی میں نہ پہنچ جاؤں سانس جتنا ضروری ہے اتنا لینا ہے چونکہ اس کے ذریعے سے آپ کے بدن کی ضرورت پوری ہوتی ہے آکسیجن یا بعض ایسے ہیں جو بند کر دیں کہ آج سے میں سانس نہیں لینا چونکہ سانس لینا مولا فرمانے ہیں موت کی طرف قدم ہے اس لیے کہ سانس آپ کے اختیار میں نہیں ہے اگر آپ نے سانس روگ لی موت بھی ساتھی واقع ہو جائے گی توجہ دلا رہے ہیں حکمت کا ایک اہم پہلو حکمت میں دو چیزیں ہیں آگاہی توجہ اور عمل تمہیں کرنا کیا ہے یہ بھی حکمت ہے مناسب ترین عمل کرنا جس کے اندر فائدہ اور نقصان نہ ہو اس کو حکمت کہیں گے ہم اور آگاہی جس آگاہی کے ذریعے انسان کو حقیقت معلوم ہو جائے حقائق انسان پر کشف ہو جائیں اور منکشف ہو جائیں اس کو آگاہی اس کو حکمت کہا جاتا ہے امیر المونین ہمیں اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جس سے ہم غافل ہیں موت وہ عظیم حقیقت ہے جس سے ساری لوگ غافل ہیں اگر موت کی طرف ہماری توجہ دھیان آ جائے ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے ہماری زندگیاں بدل جائیں اس وقت ہم جس حالت میں بھی ہیں ہر ایک ایک رنگ میں اور جس رنگ میں ہے مست ہے مستی ہر ایک کی اوپر تاری ہے کوئی کسی غلط کام میں مست ہے کوئی کسی اچھے کام میں مست ہے کوئی فقیری میں مست ہے کوئی امیری میں مست ہے کوئی سکھ ذکر میں مست ہے کوئی فکر میں مست ہے خب ہر ایک مست ہے اور ہمیں عمومن مستی اچھی بھی لگتی ہے ابھی تو نعرے بھی مومنوں نے بنا لیا دم مست کل اندر آہو بعد میں کہہ دیتے ہیں علی 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 علیہ السلام پر مستی تاری نہیں ہوتی علی ہوشیار انسان کا نام ہے مست کا نام نہیں گلی گلی بے شک کہہ دو لیکن مستی کے ساتھ علی علی نہ کہا کرو چونکہ علی پر کوئی مستی تاری نہیں ہوتی علی مستوں کی مستی دور کرنے آئے ہیں اللہ امہ اکبال کہیے اللہ امہ اکبال کا فرمان ہے مست کرنا کمال نہیں ہے مست کو ہشیار کرنا کمال ہے کہ نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھ وہ گرانے نہیں آئے وہ گرتوں کو تھامنے اٹھانے ہشیار کرنے بیدار کرنے آئے ہیں بیداری کا نام دین ہے مستی کا نام دین نہیں ہے آپ سب کو کہو مست علی کو مست مت کہو کسی نبی کو مست مت کہو کسی ولی کو مست مت کہو چونکہ کوئی ولی مستی میں قرآن نے کہا ہے لا تقرب السلاة وانتم سکارا اگر مست ہو تو نماز کے لیے بھی نہ ہو مستی کی حالت میں نماز میں سکارا نشہ مستی مستی میں نہ ہو یہ مستی کیسے دین میں داخل ہوگی نہیں مالو کہ بغیدہ آپ تو اسی کو عبادت سمجھ کر مستی تاری کرتے ہیں اپنے اوپر نہ مست نہیں ہونا عزیزہ میں البتہ وہ شاعر جو استعمال کرتے ہیں وہ مراد کچھ اور لیتے ہیں مستی سے وہ مستی اینی شعور ہے جو شاعر بعض اوقات مراد لیتے ہیں اگر کسی بامرفت شاعر کے کلام میں آپ نے اللہ میں اقوال یا مولہ رومی جیسے شخصیتوں کے کلام میں دیکھا تو وہاں مستی سے مراد ہوشیاری ہوتی ہے جس طرح اللہ میں اقوال وہ فرماتے ہیں کہ وہی جام گردش میں لاسا کیا شراب کوہن پھر پلاسا کیا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا وہ مراد ان کی وہ جام یعنی وہ دین جو رسول اللہ نے امت کو دیا غفلت سے نکال کے ہوشیار کر دیا اس دین کی طرف آو وہ پرانا دین یہ نیا جو بن گیا ہے یہ تو نشہ دلاتا ہے اور ایک نشہ ہے جو دین بھی نشہ دیتا ہے انسان میں ایک دین ایسا ہے جو صرف نشے دیتا ہے ایک دین ایسا ہے جو نشے اتار دیتا ہے کربلا کا دین سارے نشے اتار دیتا ہے سید الشہدہ جب نکلے قیام کیا دعوت دی سب کو دعوت دی مدینہ مکہ بسرہ کوفہ یمن مصر قرآسان ریہ ہر شہر کے اندر سید الشہدان یا قاسد بھیجا پیغام بھیجا خط بھیجا دعوت بھیجی لیکن کوئی بھی نہیں آئے کیوں نہیں آئے کیونکہ مست تھے سارے وہ شیار وہی تھے جو کربلا آگئے وہ آگاہ تھے باقی سارے مست تھے کوئی اپنی ذات میں مست تھے کوئی دولت اور سروت میں مست تھے کوئی کس رنگ میں جو جس رنگ میں تھا اسی رنگ میں مست تھا کربلا کا دین ہوشیاری وہ بیداری کا دین ہے ہوشیاری کا مبعوس کرنا یعنی بیدار کرنا اٹھانا مستی سے نکالنا عزیزان انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے موت قد تذکرہ انسان کو مستی سے نکالتا ہے غفلت سے نکالتا ہے موت اگر ذہن میں رہے زندگیاں بدل جائیں ہمارے لئے ابھی ہم جس جس رنگ میں ہیں وہ ڈوبے ہوئے اور غرق صرف ایک وجہ سے یہ ساری رونکیں ایک وجہ سے ہیں کہ موت ہمیں یاد نہیں آتی اگر موت یاد آجائے سب چہل پیل ختم سب چہک ختم سب کچھ ختم ذکر موت اگر آجائے اس لئے قرآن کریم بھی فرماتے کہ تم اس کو یاد رکھو اے وہ لوگ جو یہودی ہو اور دعویٰ رکھتے ہو ہم اللہ کے اولیاء ہیں تمہیں پتے ہیں ولایت کا راستہ کیا ہے تقاضہ کیا ہے وہ موت کی تمنا کرو تم موت کی تمنا کرو تم اگر سچے ہو تو پھر ساتھی فرما دیا لا يتمنونه آبدا یا ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم اس لئے جو کرتود کر چکے ہیں اب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے لیکن قرآن نے ساتھ فرما دیا قل ان الموت اللذی تفرون منہو یہ موت جس سے تم فرار کر رہے ہو یہ تمہارا پیچھا کر رہی ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ وہ تمہیں آنکھیں گھیرے گی ملاقات کرے گی پھر اس کے بعد تمہیں لے جایا جائے گا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ بتا دے گا جن کرتودوں کی وجہ سے موت سے بھاگتے ہو وہ سارے سامنے آ جائیں گے خب اگر موت ایک ایسی چیز ہے امیر الممنین فرماتے ہیں جب موت ہماری طرف آ رہی ہے اور ہر سانس ہمارا موت کی طرف ہے تو پھر کیوں نہ انسان ایسا کام کرے کہ موت سے بھاگنا نہ پڑے بلکہ موت کا استقبال کرے فرار موت سے فرار اور موت کا استقبال مرنا تو دونوں نے ہے جو موت سے بھاگ رہا ہے اسے بھی موت نے مارنا ہے اور جو موت کا استقبال کرتا ہے اسے بھی موت نہیں مارنا ہے لیکن فرق دونوں کا یہ ہے کہ جسے جو موت سے بھاگتا ہے اور موت اسے آکے پکڑ لیتی ہے جکڑ لیتی ہے اس کا نام و نشان بھی مٹا دیتی ہے لیکن جو موت کے استقبال کے لیے جاتا ہے موت کو گلے لگاتا ہے دامنگیر ہوتا ہے اس کے ساتھ گلاویز ہوتا ہے اس کا نام شہید ہے اور موت اس کو مارتی نہیں ہے بلکہ یہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے وَلَا تَقْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلَحْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یہ جو راہِ خدا میں مر گئے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو مردہ نہ سمجھو قرآن کریم نے دو نکتے ان کے بارے میں بیان فرمائے لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ جو اللہ کی راہ میں مر گیا ہے جسے قتل کر دیا گیا ہے اسے تم مردہ نہ کہو چونکہ کہتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو شہدہ کو مردہ کہتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اپنی غلطی کی وجہ سے مرے ہیں اگر ہماری بات مانتے تو یہ نہ مرتے سورہ آل عمران میں یہ آیات ہیں آپ وہاں رجوع فرمائیں کہ بعض ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے اپنی غلطی کی وجہ سے مرے ہیں ہم نے اسے کہا تھا یہ کام نہ کرو آرام سے بیٹھو گھر میں بیٹھو یہ باتیں نہ کرو کوئی مار دے گا تمہیں بعض لوگ ہیں نا مشورے دیتے ہیں دوسروں کو کہ یہ کام نہ کرو رائے خدا میں نہ ہو دین کا نام لانو خب آپ یہ فریضے انجام نہ دو یہ ذمہ داریاں انجام نہ دو مار دیا جاؤ گے ایک دن مار جاتا ہے انسان پھر اس کے بعد یہ بیٹھ کر تفسرے کرتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا تھا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اگر میری بات مانتا تو یہ بھی میری طرح زندہ ہوتا اب مر گیا ہے ان کو قرآن خبردار کر رہا ہے قرآن نے ان کا نام رکھا ہے منافق منافق سینگوں سے نہیں پہچانا جاتا باتوں سے پہچانا جاتا منافق کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوتا دم نہیں ہوتی اس کی منافق اپنے طرز فکر سے پہچانا جاتا ہے جو شہداء کو مردہ کہے قرآن کہتا ہے یہ منافق ہے اور جو یہ کہے کہ یہ اپنی غلطی جیسے مارے گئے ہیں قرآن کہتا ہے یہ منافق ہیں ان کو قرآن کہتا ہے لا تقولو مت کہو جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو بات لوگ رک جاتے ہیں یا اگر ہم نے کہا کسی شہید کو مردہ کہا تو منافق نہ کہیں بن جائے کہتے نہیں ہیں لیکن ذہن میں گمان رکھتے ہیں سوچتے ہیں قرآن نے سوچ پر بھی پابندی لگا دی ہے تولے فرمایا لا تقولو زبان سے مت کہو پھر فرمایا وَلَا تَخْسَبَنَّا گمان تک نہ کرو فطر تک نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں اپنے ذہنوں میں بھی نہ سوچو وہ مر گئے ہیں جو راہ خدا میں قتل کر دی گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہے خدا کی بارگاہ میں وَحَيْهِ بَارگاہِ خدا میں يُرْزَقُونَ وہ رزق پا رہے ہیں وہ رزق پا رہے ہیں عزیزان موت کا استقبال بھی ہے اور موت سے فرار بھی ہے موت کا استقبال کون کرتا ہے شہید جو راہ خدا میں جاتا ہے جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ کچھ لوگ موت سے بھاگ جاتے ہیں فرار کر جاتے ہیں فرار کر کے گھروں میں جا بیٹھتے ہیں چھک جاتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا فرما گیا ہے لَوْكُنْ تُمْ فِي بُوِيُوتِكُمْ اگر تم نے میدان چھوڑ دیا اور گھر میں چپ ساد کے ڈر کے خوف زدہ ہو کر بیٹھ گئے لَوْكُنْ تُمْ فِي بُوِيُوتِكُمْ اگر تم موت کا نان سن کے فرار کر کے گھروں میں جا بیٹھے لَبَرَغَ الَّذِينَ قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ الْا مَزَعْجِئِهِمْ تو تمہارے بجائے وہ میدان میں آ جائیں گے جو اپنے قدموں سے چل کر اپنی قتلگاہ میں جائیں گے جو موت کے استقبال کے لئے جائیں گے موت کو گلے لگائیں گے امیر الممنین فرماتے ہیں میں نے کبھی موت سے فرار نہیں کیا لوگ کہتے تھے امیر الممنین کی حکمت نہ حکمتِ عملی کو نہ حکمتِ قولی کو نہیں سمجھتے تھے امیر الممنین اگر کوئی بات کرتے لوگ کہتے کہ قیادت کا شوق ہے ان کو لوگ ہیں نا کہتے ہیں شہر کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے لوگوں کا مو بند نہیں کیا جاتا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا مو بند بعض اس میں لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو تھکانے میں کہ میں نے لوگوں کا مو بند کرنا ہے نہیں بھائی آپ فضول کام کر رہے ہو لوگوں کا مو بند کرنا وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے جو کسیوں میں ہیں نا افسانے میں اللہ الدین کا چراغ اس نے چراغ ملا اس کو کہیں ایک افسانہ ہے کہانی ہے اب آپ بھی چراغوں پہ پیچھے نہیں پڑھ جانا یہ فرضی کسی ہیں اس کو چراغ ملا اور اس نے بھی اللہ الدین کے طرح اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو جن حاضر ہو گیا دےو اور وہ حاضر ہوا اس نے کہا کہ بتاؤ کیا کروں تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جتنے سمندر ہیں یہ کراچی کا سمندر ہے اس کے اوپر پل بنا دو تم اس سمندر کے اوپر دریاؤں پہ تو پل بندے ہیں لیکن سمندروں پہ نہیں بندے ہیں اس نے کہا اس سمندر پہ پل بنا دو دےو نے کہا یہ تو سخت کام ہے کوئی اور بتا اور کیا کام کرو اس نے کہا اگر یہ کام نہیں کرتے ہو تو پھر ایسا کرو یہ لوگوں کے مو بند کرو تو دیو نے کہا کہ وہ پل کب چاہیے تجھے یعنی یہ دوسرا رہنے لے یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے لوگوں کا مو نہیں بند کر سکتا ہوں کر سکتا ہے کوئی لوگوں کا مو بند لوگوں نے تو باتیں کرنی ہیں ایک اور وہ فرضی قصہ مشہور ہے کہ وہ باپ بیٹا جا رہے تھے گدہ لے کر سفر کر رہے تھے گدہ بھی چل رہا تھا باپ بیٹا بھی چل رہے تھے ایک آبادی سے گزرے انہوں نے کہا دیکھو بے وکوفوں کو کہ گدہ ساتھ ہے اور یہ بھی پیدل چل رہے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں اس کے اوپر لوگوں کی باتیں دیکھیں مو بند کرنے کے لیے دونوں گدے پہ چڑھ بیٹھے اگلی آبادی میں گئے لوگوں نے کہا دیکھو بیچارہ مسکین بے زبان گدہ دونوں ہٹے کٹے اس کے اوپر بیٹھ کے ظلم کر رہے ہیں دیکھا یہ تو دونوں خراب ہیں لوگ پھر بھی باتیں کرتے ہیں باپ پتر گیا بیٹا بیٹا رہا اگلی آبادی میں گئے لوگوں نے کہا دیکھو آخر زمانہ آگیا بوڑا باپ چل رہا ہے جوان بیٹا گدے میں بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹا اتر گیا باپ سالار ہو گیا اگلی آبادی میں گئے لوگوں نے کہا دیکھو یہ کیا زمانہ آگیا کہ معصوم بچہ چل رہا ہے اور جوان باپ جو ہے وہ گدے میں بیٹھا ہوا ہے انہوں نے دیکھا یہ تو کسی حال میں بھی لوگ چپ نہیں ہوتے آخر کار دونوں نے مل کے گدہ سار پر اٹھا لیا ایسے یہ جو لوگوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں جو اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں خدا ونتالہ کا فرمان ہے خدا سری اور رضا ہے امیر المومنی میں فرماتے ہیں خدا سری اور رضا ہے لیکن کم لوگ ہیں جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں سب لوگ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو راضی کریں جب مجلسے ہوتی ہیں آپ نے سنی ہوئی ہیں الحمدللہ مجلسے خطیب اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو راضی کر رہا ہوتا ہے دربار شام میں یزید نے خطیب رکھا ہوا تھا کرائی کا سرکاری اسی کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب یزید بھنس جائے تو وہ اس کی مدد کو پہنچے ایسا ہی ہوا یزید نے باتیں کی شیر پڑے خطبہ دیا جناب سیدہ نے خطبہ دے کر اس کے سارے اثر کو ختم کر کے یزید کو اس بری محفل میں جو اس کی اپنی بنایئی تھی سجایئی تھی اسی میں ظلیل کر دیا یزید نے خطیب کو حکم دیا کہ تو اٹھ کر ابھی تقریر کر وہ سرکاری خطیب ممبر نے چڑھا اور چڑھ کر اس نے خطبہ شروع کیا خطبہ یہ تھا کہ شکر ہے ہمدہ اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی اس کے دشمنوں کو ظلت دی جو یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا جناب سیدہ ساجدی توک و زنجیر کے اندر پابان اسیر اور اسی صورت میں کھڑے ہوئے کمر سیدھی کی گردن سیدھی کی اور فرمایا اے خطیب تو نے مخلوق کی رضا کی خاطر اپنے خالق کو نراز کر لیا اور ہم بھی کبھی بھی کسی خطیب کو اس مخمسے میں نہ ڈالیں کہ وہ اللہ کو نراز کر کے ہمیں راضی کریں چونکہ بعض لوگوں مجبور ہوتے ہیں اپنے پیسے کی خاطر فیس کی خاطر درود پڑھئیے محمد والے اپنے پیسے کی خاطر یا شرکائے مجلس کو راضی کرو یا مجمع کو راضی کرو اور وہ مجبوری کی وجہ سے کر تو دیتا ہے راضی لیکن یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے عزیزان امان کہ جس کام پہ لوگ راضی ہوتے ہیں امومن اس پہ خدا راضی نہیں ہوتا اور یہ لوگوں کا بھی مزاج ہے کہ جس کام سے اللہ راضی ہے اس پہ معمولاً روگ بھی راضی نہیں ہوتے لوگوں کو اپنا مزاج بنانا چاہیے کہ جس کام پہ اللہ راضی ہے اس پہ ہم بھی راضی ہو جائیں کہتے ہیں نا رزن راضی بے رضا خدا رزن بے رضا اللہ تسلیم اللہ امر اللہ انسان کو رضا خدا پر راضی ہونا چاہیے نہ کہ اپنی رضا کے مطابق کہے کہ میں اپنی رضا رکھتا ہوں اللہ کی رضا پر راضی رہے ہیں وہ لوگ جو خدا کی راہ میں جنہوں نے جان دی ہے انہوں نے موت کا استقبال کیا ہے موت کو گلے لگایا ہے موت کو گلے لگایا ہے موت کی طرف گئے قرآن کا فرمان ہے لو کنتم فی بیوتکم لبرد اللہ کتب علیہم القتل الہ مزاج اگر تم نے میدان دین چھوڑ دیا خدا وہ نسل پیدا کرے گا جو چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے موت کو گلے لگا ہے موت کا استقبال کریں گے امیر المومنین جب بات کیا کرتے تھے لوگ سمجھتے نہیں تھے لوگ کہتے تھے امیر المومنین کو اقتدار کی خواہش ہے یہ اقتدار چاہتے ہیں قیادت چاہتے ہیں اور اگر امیر المومنین چپ رہتے مسلحت کی خاطر وہ کہتے تھے ڈرتے ہیں اب ڈر لگتا ہے ان کو امیر المومنین کو گلا ہوا شکوا ہوا فرمایا نادانو نہ میرے بولنے کی حکمت سمجھتے ہو نہ میری خاموشی کی حکمت سمجھتے ہو علی نہ خدا کی رضا کے بغیر بولتے ہیں نہ خدا کی رضا کے بغیر چک ہوتے ہیں جس طرح رسول اللہ کے بارے میں قرآن کا فرمان ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيٌّنْ يُوحَا یہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا وَحْيِ خُدا ہوتی ہے یہ بات کرتا ہے حجتِ خدا ہمیشہ معصوم ایسے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتا آپ نے جنگِ خندر نے دیکھا امیر المومنین نے دشمنِ خدا کو گرایا اس کی اوپر سوار ہوئے اس نے امیر المومنین پہ تھوک دیا امیر المومنین کو غضب و غصہ آیا اس کی چھوڑ دیا اس کو اس کے قتل کا ارادہ تک کر دیا تھوڑی دیر کے لیے وہ حیرت سے پوچھنے لگا علی میں نے اس لئے مستافی کی دیتا ہے کہ جلدی مجھے قتل کر دیں آپ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا حضرت نے فرمائے جب تُو نے میری گستاخی کی میرے سامنے تو مجھے غصہ آ گیا اب اگر تجھے میں قتل کرتا تو خدا کی رضا کے ساتھ ساتھ علی کا غصہ بھی شامل ہو جاتا ہے میں تجھے فقط اللہ کی خاطر مارنا چاہ رہا ہوں علی جب چھوڑ رہے ہیں حکمِ خدا سے چھوڑ رہے ہیں جب بولتے ہیں تو حکمِ خدا سے بولتے ہیں امت کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی گفتگو کا معنی بھی سمجھے اس کی سکوت کا معنی بھی سمجھے نہ سکوت پہ اعتراض کرے اور نہ گفتگو پہ اشکال کرے عمیر الممنی فرماتے ہیں یہ مجھے تحمت لگاتے ہیں میں ڈرتا ہوں حضرت فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَعِبْنُ عَبِي طَالِبْ اَحْنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَا تِفْلِ بِسْصَدِيَا یہ امِنِ وہ بشارتِ شہادت تھی اور بسترِ شہادت پر نحج الگلاغہ میں خطبہ ہے امیر المومین کا آخری خطبہ بسترِ شہادت پر حضرت موت کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے موت تو کہاں تھی میں تیری جستجو میں جنگِ بدر میں گیا تیری جستجو میں میدانِ خندق میں گیا تیری جستجو میں میں خیبر و ہنین میں گیا لیکن تو ہمیشہ علی سے دور ہی رہی آج تُو میرے ہاتھ آئی ہے آج تُو میری گرفت میں آئی ہے فُزْتُوَا رَبِ الْقَعْبَا رَبِ قَعْبَا کے قسم میں کامیاب ہو گیا عزیز من اگر مرنا ہی ہے فرار کرو تو بھی مرنا ہے جب موت نے آنا ہی ہے اور ہر ساس ایک قدر ہے موت کی طرف تو پھر ہشیار رہو آگا رہو متوجہ رہو موت کا تذکرہ انسان کو ہشیار کر دیتا ہے موت کا تذکرہ انسان کو بیدار رکھتا ہے موت کا تذکرہ انسان سے غلطیاں چھڑوا دیتا ہے موت کا تذکرہ انسان کو غفلتوں سے نکالتا ہے معصیتیں چھڑا دیتا ہے گناہ چھڑا دیتا ہے موت کا تذکرہ انسان کو وَذِكْرِ مَوت انسان کو ہدایت میں لے آتا ہے یاد رکھو کہ ہر ساس موت کی طرف ہے جب ہر ساس موت کی طرف ہے تو پھر کیوں نہ موت کا استقبال کریں ہم اس سے فرار کیوں کریں ہم استقبال کریں موت کا یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ سفر کربلا میں سید الشہدان علیہ السلام جب ایک مقام پہ پہنچے گھوڑے پر سوار تھے اور سواری کے دورہ سید الشہدان علیہ السلام پر ایک حالت مشہدہ یا حالت شہود تاریخ حالت منامیاں جسے کہتے ہیں علماء ایک حالت جس میں انسان ملکوت عالم یا آگاہ ہوتا ہے خدا کی طرف سے اسے آگاہی ملتی ہے خاص الہامی حالت اس حالت میں سید الشہدان تھے ناغہان امام علیہ السلام نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو یہ آیت تلاوت فرمائی جنابِ علی اکبر ساتھ ساتھ جا رہے تھے بابا کے گھوڑے پر قریب ہوئے اور آ کر پوچھنے لگے بابا آپ نے آیتِ استرجع کیوں تلاوت فرمائی ہے اِنَّا لِلَّهِ کیوں پڑا ہے یہاں پر سید الشہدان نے فرمایا میں نے ایک غیبی آواز سنی ہے وہ آواز یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کاروان کی طرف آ رہی ہے اور بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے یہ سن کر جنابِ علی اکبر نے عرض کی کیا ہم حق پر نہیں ہیں فرمایا کیوں نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں اس وقت شبیہ رسول نے پروایا جب ہم حق پر ہیں پھر پروا نہیں ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے اور پھر آپ نے دیکھ لیا کربلا میں کیا ہوا آیا امثار حسین وہ اولاد حسین پر موت آکے پڑی ہے یہ موت پہ جا کے پڑی ہے یہ موت پہ جا کے پڑی ہے شبیہ شور امام علیہ السلام نے چراغ بجھا کر سب سے کہا چلے لو کل موت ہے تمہارے سامنے موت کی آغوش میں چلے لوگے شہادت ہو جائے گی ایک ایک کو اپنا مقام شہادت بتایا لیکن کوئی بھی نہیں گیا کیوں نہیں گیا اس لیے کہ یہ موت سے فرار کرنے والے نہیں تھے یہ وہ تھے جنہوں نے موت کو مارنا ہے عزیزہ اگر موت کربلا میں ان کو مار دیتی تو آج موت کے تذکرے ہوتے شہیدوں کے تذکرے نہ ہوتے لیکن چودہ سو سال بار میں آج علی اکبر کا ذکر موجود ہے و سابق ہوا کہ اولاد حسین و انصار حسین نے وہاں موت کو مار دیا اور جو قوم اس طرح موت کا استقبال کرنے اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا اللہ کا فرمانہ ہے یہ مر کے بھی زندہ ہے یہ مر کے بھی میری بارگاہ میں زندہ ہے شہید کا بڑا عظیم مقام ہے شہید کون ہے جسے قرآن کہتا ہے یہ چل کر اپنے مقتل ہو جاتا ہے یہ موت کا استقبال کرتا ہے توبہ لہم و حسن معام شہدان کو یہ شہادت مبارک ہو ان کے وارثوں کو ہم تازیت کہتے ہیں ان کے وارثہ کو تسلیت کہتے ہیں چونکہ ان کا سوق ہوتا ہے لیکن شہید شہید کا جرشن ہوتا ہے وہ جس مقام پر ہوتا ہے جس مقام پر فائض ہوتا ہے وہاں خدا اس کا استقبال کر رہا ہے اے شہید تو آجا ملائکہ شہید کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم بما سبرتم اے شہید آجا درود ہوتج پر سلام علیکم بما سبر تُو نے جو سبر کیا ہے تُو نے جو راہ خدا نے استقامت دکھائی ہے درود ہوتن پر شہدان کا استقبال ملائکہ کرتے ہیں بارگاہ خدا میں خاندان شہدان پریشان نہ ہو شہیدوں کے بارے میں پریشان نہ ہو اللہ کا وعدہ ہے یہ میری بارگاہ میں ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے ان کو کسی اور کی سپورٹ کر دیا ہے ان کو حوروں کے حوالے کر دیا ہے ان کو جنت کے حوالے کر دیا بلکہ اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ بارگاہ خدا میں رزق پا رہے ہیں یہ کُر بھی خدا میں موجود ہیں لہٰذا پریشانی ان کی لئے یہ پریشانی ہماری ہے عزیزان کہ آیا ہم راہ شہدہ پر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں پریشانی یہ نہیں کہ شہدہ کربلا کہاں پہنچے پریشانی یہ کہ ہم ان کی راہ پر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں شہدہ یہ شہید عالم بزرگوار شہید جلبانی خب یہ رہ خدا میں جا رہے تھے ان کو شہادت نصیب ہوئی آج ان کے ماباک کا دل ان کے فرات میں رو رہا ہے لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا فرزن ان کا عزیز بارگاہ خدا میں ہے اور بارگاہ خدا میں رزق پا رہا ہے جو موت کو گلے لگا لیتے ہیں انہیں موت مارتی نہیں زندہ تر کر دیتی ہے جب جنابِ علی اکبر بابا کے پاس آئے روزِ آشور ازنِ جہاد مانگا سید الشہدان نے اجازت دے دی اجازت دے دی بڑی خوشی سے اجازت دے دی صحابت مندانہ اجازت دے دی مقاتل میں لکھا ہے امام نے ہر شہید کو روکا جو بھی آیا حضرتِ عباس آئے پہلے روکا جنابِ قاسم آئے ان کو روکا انصار میں سے ہر انصاری آئے ازنِ جہاد مانگا امام نے روکا فرمایا آپ نہ جاؤ آپ کے لئے جانا ضروری نہیں ہے لیکن جب علی اکبر آئے تو نہیں روکا بلکہ کہا میں صبحوں سے منتظر تھا کہ کب شبیہ رسول آتا ہے اور ازنِ جہاد طلب کرتا ہے شبیہ رسول نے ازنِ جہاد طلب کیا امام نے دی دی اجازت لیکن ساتھ فرمایا اکبر علی اکبر میرا شبیہ رسول پہلے جا کر بی بیوں سے رخصت ہوا جنابِ علی اکبر خیام میں جاتے ہیں جب شہید کو موت کی نوید ملتی ہے مجدہ ملتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا جنابِ علی اکبر تبسم کے ساتھ خیمے میں گئے اور جا کر ابھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے اپنی پھوپی کو کہنا چاہ رہے تھے کہ مجھے ازنِ جہاد مل گیا ہے جنابِ زینبِ علیہ نے فرمایا اکبر میں تیہلے چینے کی مسکراہت دیکھ کر ظلم گئے ہو شہادت کی نوید مل گئی ہے جنابِ سیدہ نے بی بیوں کو بنایا کہ شبیہ رسول کی زیارت کر لیں بی بیوں نے حلقہ بنا کر شبیہ رسول کی زیارت کی اس کے بعد جنابِ علی اکبر کو رخصت کیا اب خیموں کے اندر تم کو حرام تھا لیکن سید و شہدہ کے پاس جنابِ علی اکبر آتے ہیں بابا میں بی بیوں سے رخصت ہو آیا ہوں امام نے ایک عجیب کام کیا انوکھا کام کیا پہلی دفعہ یہ کام کیا جنابِ سید و شہدہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو تیار کیا ہر شہید کو میدان میں حضرتِ عباس نے تیار کر کے روانہ کیا علی اکبر کو حسین نے کھول تیار کیا اپنے ہاتھ سے بیٹے کی دستار باندی اپنے ہاتھ سے زرہ پہنائی اپنے ہاتھ سے نیزہ کھمایا اپنے ہاتھ سے شمشیر ہمائی کی اور پھر جب تیار کر لی تو پھر اس کے بعد گھوڑے کی لگان پر کرتی کھڑے ہو گئے اور فرمایا اکبر ہر روز تُو سوار کرتا تھا آج میں لگان تھا ہم تُو سوار ہو جاؤ علی اکبر سوار ہو جاتے ہیں سوار ہو جاتا جب مقتل میں روانہ ہوتے ہیں چند قدم گھوڑا آگے چلتا ہے امام حسین علیہ السلام چند قدم گھوڑے کے پیچھے بیٹے کے پیچھے چلتے ہیں علی اکبر کو احساس ہوتے ہیں بابا پیچھے آ رہے ہیں موڑے روح کر کے جناب اکبر آج کرتے ہیں بابا کیا بیٹے سے جنالی مرداز نہیں ہو رہی بیٹا جنالی ہی ہو رہا جناب اکبر نے کیا فرمایا کہا گا اکبر تُو جا ہوسر کانسر پر بابا منتظر ہے لیکن اکبر تُو جانتا ہے تُو شبیح رسول ہے تُو میرا لخت جگر ہے تُو صرف میرا بیٹا نہیں میرے بابا کی نشانی بھی ہے جب ہمیں زیارت رسول اللہ کا شورت ہوتا ہم تیری زیارت کرتے میرا بچڑا ذرا رخ مور مور کے مجھے تکات آگا میں اس حسین صورت کو دیکھتا ہوں اب اکبر روانہ ہوتے ہیں اسے در خیمت بیٹھ جاتے ہیں جناب اکبر نے جا کر جنگ شروع کی پیاسے بیٹے نے جنگ شروع کی ابھی کے پیاسے پوتے نے جنگ شروع کی تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر بقتل سے واپس آ جاتے ہیں سمیدر شہدہ در خیمت اور ملتظر ہیں کھڑے اور در پوچھتے ہیں بیٹا واپس کیوں آگے جان چھوڑتا علی اکبر فرماتے ہیں بابا بڑی دوب کی شندت ہے یہ جنگی لباس لوہے کا لباس ہے یہ گرم ہو گیا ہے گرمی کی شندت مڑ گئی ہے گرمہ خوشت ہو گیا ہے اگر دو گھوٹ پانی مل جائے تو آج ایسی جنگ کر کے دیکھو کہ میں بابا علیہ دائے آئے اس وقت حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف حسرت سے دیکھا پرمندگار اور غربت پر یہ آدم ہے کہ جبروں نے بیٹا دو گھوٹ پانی کے مانگ رہا ہے لیکن بھوٹ باپ کے پاس پانی نہیں اور ماہا بیٹا رہانہ ہو جا حسین کوسر میں بابا علیہ مزہرہ منتظر ہے دوبارہ بیٹے کو رہانہ کر کے حسین پھر کھڑے ہو جاتے ہیں در خیماتا علی اکبر کی تکبیریں سنتے ہیں علی اکبر جن میں جوار کرتے ہیں اللہ اکبر کی تکبیر لگاتے ہیں اور حسین کو تسلی ہوتی ہے کہ بیٹا ابھی زندہ ہے کتنے میں شور اٹھتا ہے غبار اٹھتا ہے اور نگاری علیہ علیہ آبا کے اے بابا آبا کا بیٹا زید میں نہیں بلکہ زمین پر آنا حسین علیہ السلام نے اپنے آب کو بیٹے کی اوپر پرچایا لاش کی اوپر پرچایا سر اکبر اٹھاتا ہے اپنی آخوش میں رکھا جناب اکبر کب آئے تو فرمانے لگے بابا آپ کے آنے سے پہلے میں آلنگ غشی میں میں نے دیکھا کہ نامر رسول اللہ ہے بابا علی ہے ما زہرہ ہے حوز کنسر کو ملتظر ہے بابا آپ کے لئے پیغام دیا ہے توجہ فرمائیں زخمی بیٹا پیاسے بابا کو پیغام دے رہا ہے پیغام دیا ہے پیغام کیا ہے کہ ما زہرہ فرمائیں ہی ہے میرے پیاسے حسین کو کہتے ہو اے حسین اپنے زیادہ انتظار نہ کرا ابا آیا ما ملتظر ہے اللہ علیہ اللہ علیہ الزالمین اللہم بحق اسمکا العظیم الاعظم خدا بندہ بحق محمد وعالم محمد اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے ریلت کر گیا انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاق کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ارشر و بلیہ سے محفوظ فرما جو مقروض ہیں اپنے خزائنی غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو بیرزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما خدا بندہ ان امت اسلامیہ کو تمام ظلم و ستم سے نجات ادا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما خدا بندہ بہاک محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے نجات ادا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حزباللہ کو کامیابی ادا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے مختصر فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان فائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما ازاداران سید الشہدہ جہاں بھی ہیں بالخصوص عراق میں باہرین میں لبنان میں شام میں سعودی عرب میں و بالاخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنانِ ازاداری و تشیح اگر قابلِ اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما پروردگارہ ملتِ تشیح کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مجالسِ ازا و جلوسِ ازا کی حفاظت فرما بانیانِ مجالس شرقہِ مجالس کی حفاظت فرما اہلِ ممبر کی حفاظت فرما علماءِ کرام مراجع ازام کی حفاظت فرما ازا خان و امام بارگہوں کی حفاظت فرما مساجد و مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ اس ملت کے اندر بیداری و شعور اتا فرما جوانوں کے اندر غیرت و شجاعت اتا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العاظم اجل اللہ تعالی فرجو شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق اتا فرما تمام مرہومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے شہید دیدار علی جلبانی شہید سرفراز احمد بنگش دیگر شہداء اسلام و شہداء امامیان جنہوں نے جہاں جس سرزمین پر بھی جامع شہدت نوش کیا ہے چند شہداء کے لیے خصوصی التماسدہ شہید سید آسن عباس زہدی سید سرور حسین زہدی ابن سید خرشید حسین سید شبیر حسین شاہ ابن سید عرباب علی و خصوصا شہید دیدار علی جلبانی و بالخص امام شہداء حضرت امام حمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتح